کہ عمران خان صاحب نے 21 بلین ڈالر کی سپورٹ مانگ لی ہے چائنہ سے جس میں تقریباً 10.735 بلین ڈالر کی رول آور یعنی جو اگزسٹنگ لونز ہمارے پاس تھے ان کے رول آور کی ریکویسٹ کر دی ہے اور 10 بلین ڈالر ایزٹ ڈپوزٹ فنڈ جو ہے وہ جمع کرانے ہم کوئی غلام ہے تمہارے یورپ کے اچھا چینی کیا کرتے ہیں وہی غلامی اندر بند کمرے میں کرواتے ہیں ڈالر کی سپورٹ مانگ لی ہے چائنہ سے جس میں تقریباً 10.735 بلین ڈالر کی رول آور یعنی جو اگزسٹنگ لونز ہمارے پاس تھے ان کے رول آور کی ریکویسٹ کر دی ہے اور 10 بلین ڈالر ایزٹ ڈپوزٹ فنڈ جو ہے وہ جمع کرانے کی چائنہ کو ریکویسٹ کی ہے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا پیسہ ہے بار و بار ہے لہی جا رہے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں چھے بلین ڈالر کا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تین بلین ڈالر ہم نے جی سی سی سے لیے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے تین بلین ڈالر جو تھے وہ ہم نے سعودی سے لیے ہوئے تھے اب یہ جو 21 بلین ڈالر ہم مزید جس میں سے ٹین 11 بلین ڈالر رول آور ہو گیا مزید ٹین بلین ڈالر ہم مانگ رہے ہیں کس لیے کہ جناب ہمیں دیں ہمارے جو بینگ ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں ہمارا جو جو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب نے ریسنٹ لی ادھر ماری ہیں شوکیاں اور کہا ہے کہ میں آپ کو بیس پچی سور پیڈ آپ کو پیٹرل کم دوں گا ایک طرف شوکیاں مارتی ہیں ہماری لیڈرشپ اور کہتی ہے جناب کی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ہمیں سستہ تیل بیچنا ہے دوسری طرف کرزے پہ کرزہ لیے جا رہے ہیں یا تو آپ اگر عوام کو دینا چاہتے ہیں ریلیو بلکل دینا چاہیے آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں آپ کا کام ہے ریلیو دینا but that does not mean کہ دنیا سے کرزے تھک تھک کے لے ہیں اور کہیں جناب کہ یہ ہمیں جو ہے وہ یہ کرزے دیں اب پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ تئیسوں آئی ایم ایف کا پروگرام تھا پاکستان کے پاس تئیسوں آئی ایم ایف کا پروگرام تھا دو سو تیس ملین یعنی کہ کوئی تئیس چوبیس کروڑ کو ہم ملکہ آبادی ہے ہم ہر روز جو ہے وہ لون مانگ رہے ہیں ہر روز ہم لون مانگ رہے ہیں اور اور ایک ملک سے نہیں مانگ رہے ہیں اب اگر آئی ایم ایف سے ہم بھاگے ہیں کیونکہ میں پتا کہ کیونکہ ابھی ریسنلی جو عمراند کان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں جناب دس سر پہ پیٹرل سستہ دوں گا آبی سننے میں آ رہا ہے پندرہ بین سو روپے اور کام کرنے کوش کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ تو چڑھائی کر رہی ہے ان کو یہ ہے کہ یہ اپوزیشن آپ کو یہ چیز بھی مطابق دوستو کہ عمراند کان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ آ گیا ہے اب یہ ایک بہت بڑا بیسیکلی فیصلہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ نو ٹرسٹ موشن جو ہے وہ لے کے آنا اور اس سے پہلے اپوزیشن ساری جماعتیں کٹی تھی اور عمران خان صاحب کی بڑی تھوڑی مجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر اپوزیشن جو ہے ایک ایک ون سکسی تری پہ ٹوٹل نمبر جو اپوزیشن جماعتوں کا وہ ون سکسی تری ہے عمران خان صاحب کا ون سیمونٹی فور اراؤنڈ دس ہے تو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اگر ہم دو نو سے گیارہ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ میں لالیں تو ہم عمران نئے الیکشن کروا سکتے ہیں اگر ہم عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کر دیں تو نئے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں اب یہ ایک میرا خیال اگر اس طرح کا یہ فیصلہ ہو اب تو یہ ایک بڑا میں سے مناسب فیصلہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسائز کریں اور دوسری طور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اگر پانچ سال کمپلیٹ ہو جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اٹلیس ہمیں پتہ تو چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں پانچ سال میں کیا دی ہے لیکن اگر اپوزیشن یہ جلدی کرے گی کہ عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا جائے میرا نہیں خیال کے جو ہے وہ اس طرح کی اچھی چیز ہوگی لیکن ایک چیز ہے بار بار جو اپوزیشن ہے وہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کیا اگر ہم نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پروٹیکٹ کرے گی تو وہ جو عمران خان کو پروٹیکٹ کرے گی کیونکہ اگلی باتیں چل رہی ہیں کہ اگلی دوزار تیس کی کیا ڈیلیں ہونی ہیں انفورچنیٹلی یہ پاکستان کی ڈموکریسی کا سب سے بیڈ فیس ہے کہ جب یہ بات کی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جائے اور الیکٹڈ ریپریزینٹیٹر جو ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ پاور میں نہیں آتے میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کو میں سوچ کرتا رہا ہوں گا ایکانومی پولٹیکس پہ کہ یہ بیسیکلی جو بیسیکلی مران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اوریڈی جو چائنہ کے در ٹین فور بلیون ڈالر کے سیف ڈیپوزٹس اور کوئی سکس پوائنٹ سیون سری فائی بلیون ڈالر کے جو کمرشل لونز سے وہ ان کا مچورٹی کا ٹائم آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اور دو بلیون ڈالر کی اور ان کی مچورٹی تائیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی کو ہو رہی ہے اور اس کی بھی ریکویسٹ انہوں نے بیج دی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ یہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے چائنہ گئے تھے یہ تو کہ لمبی گیم کرنے گئے تھے ہم تو تین بلیون ڈالر کا سمجھ لیں تھے کہ تین بلیون ڈالر لینے گئے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح میں نے کہا ہے کہ دس بلیون ڈالر کا ڈپوزٹ فنگ مانگ لی ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً پندرہ بلیون ڈالر کی کرنسی سواپ آرینجمنٹ بھی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ بھی ہماری معاملات جو ہیں وہ کوئی اتنے بہتر نہیں ہے آہ اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح ملان خان صاحب سبسیڈیز دے رہے ہیں سبسیڈی پر سبسیڈی دے رہے ہیں آہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے آہ اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہے کہ آہ جو چائنیز ہیں وہ ایک چیز پسند کرتے ہیں سکریسی چائنیز یہ پسند کرتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے اندر خاطر ساڑنا بیع کے کر لو باہر آ کے کچھ بات آپ نہیں کریں گے اور ساری حکومتیں پاکستان کی اس بات پر اگری کرتی ہیں اور مجھے کی بات ہے اتنی سیانی حکومتیں ہیں ہماری کہ اندر جو تیہ کرتی ہیں باہر آ کے بتاتی نہیں ہیں اور پھر جو آپوزیشن میں بھی چلے جائیں تب بھی نہیں بتاتی کیونکہ پتا ہم نے حکومت میں آنا ہوتا ہے اب وہ یہ دیکھیں لانگ ٹرم کھلاڑی ہیں سارے وہ چائنیز بھی لانگ ٹرم کھلاڑی ہیں عمران خان صاحب بھی اب سیانے ہو گئے عمران خان صاحب نے آتے پہلے تو سی پیک بند کروایا ہے نا ایک دفعہ اور کہا میں بھی کہ چائنیز کس طرح ہماری سفرینٹی پہ ہم کو غلام ہے چین کے اچھا یہ مزے کی بات ہے عمران خان صاحب یہ بڑی جلدی نعرہ مار لیتے ہیں ہم کوئی غلام ہے تمہارے یورپ کے اچھا چینی کیا کرتے ہیں وہی غلامی اندر بند کمرے میں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں باہر جا کے بتانا بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سار کوئی بات نہیں ہے عربی بھی اسی کی وجہ راکتے ہیں وہ ٹی وی پہ آک co интерес نے جاری کرتے ہیں یورپیانز کا یہ ہے کہ یہ ذرا زیادہ زیادہ باتے باہر کرتے ہیں اندر بھی بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہے وہ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے ایک ہاتھا ہے کہ چینی اور عرب ہی اندر میں یس کرا لیتے ہیں اور ہمارے خلاف کچھ نہیں بول دیا اور ہم ان کے خالف کچھ نہیں بول دیا کبھی ہم نہیں کہیں گے ہماری ہماری انٹیگریٹی کھا گئے سعودیز اب چینیوں نے ہماری سورانٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہم صرف ایک ہی کہیں گے اوہ امریکہ اوہ یورپ اوہ تبسیر ہماری سورانٹی کھا گئے ہو آپ لوگوں کو ہم آپ کے وہ غلام ہیں اور اور ادھر چائنہ میں کیا آپ یہ دس ارب ڈالر کی یہ جو گیارہ ارب ڈالر ساڑھے گیارہ ارب ڈالر کا رول آور مانگا ہے اور دس بلین ڈالر کا ڈپوزٹ مانگا ہے تو یہ کس چکر میں مانگا ہوا ہے ادھر کیا ادھر کیا سورانٹی آپ کی نہیں گئی ادھر آپ کو انہوں نے اندر آپ کو کیا اسی وقت کہہ دیا ہوگا مسٹر پرائم منیسٹر since you are visiting Beijing on winter olympics and this is a gift of so and so billion dollars for a cash deposit and we also give you a rollover facility of eleven billion dollars so مسٹر پرائم منیسٹر we appreciate you came here اور آپ کے آنے کے ہی ہم نے آپ کو اکیس ارب ڈالر کا دے دیا ادھر وہ جو سری لنگان ہے وہ مانگ رہے تھے پتہ نہیں کتنا چار ارب ڈالر کے کتنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی facility دے دیں extend کر دیں کوئی اس طرح کو rollover کا مانگ رہے تھے میرا حیالہ ان کو دیا ہے کی نہیں دیا اور انہیں so the point here is کہ یہ جو پاکستانی جو ambassador ہیں چین میں ان کو کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کرو اور یہ ہماری problem ہے کہ ہمارے جو external loans ہیں آپ کو پتہ ہے دوستو وہ بھی دڑا دڑ بڑی جا رہے ہیں اب مجھے کی بات یہ ہے کہ ہماری کومتے پتہ تو لگنے نہیں دیتی اب یہ اتنا تو مجھے بتا ہے میرا حیالہ کہ پاکستان کا جو total budget ہے جو لون ہے وہ تقریباً gdp کے وہ 83 84% کے قریب چلا گیا ہوگا ہے کئی دوست کہتے ہیں جی پچاس چلین کرتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیم منسٹر کس طریقے سے ایک مطلب اپنے آپ کو بھیکاری ہونے کے واپجود بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے بادسہ ہیں اور یہ مطلب ورلڈ لیڈر ہیں اس طریقے کا یوروپ ہمیں blackmail نہ کرے یوروپ ہمیں گولام نہ سمجھے تو کامل چیما نے بہت اچھے سیکسپرین کیا کہ یوروپ آپ کو گولام نہیں سمجھتا تو پھر چائنا کیا سمجھتا ہے آپ کو چائنا سے آپ کیا کر رہے ہو مطلب پاکستان کی ایک تو condition ایسی ہے کہ یہ بینا بھیگ مانگے ان کا کام چلنا نہیں ہے پاکستان کی خود کے کروں میں اتنی سٹرونگ ہے نہیں پاکستان خود کچھ پریڈیوز کرتا نہیں ہے بس ان کا مطلب سوسل میڈیا میں یہ ہے کہ دنیا میں ہر سال جو مطلب چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے کر فیک فوٹو شاپ پکچر بنا کے یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں ان کے سوسل میڈیا واریر آپ کو بھی پتہ کی اپنے اگر کرکیٹ فینز ہیں آپ تو دیکھتے ہوں گے یہ ایک سو باون جیرو مطلب وہ ابھی جو لاسٹ میچ اس کے آنگے پیچھے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے ان کی بس یہ کرکیٹ کی جیت کو ایسا سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے مطلب کوئی کیا وولوم ہے مطلب ایسا کو اس جیت لیا کہ اس سے آنگے کچھ ہے نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا ان کا مانسک بھکاس کتنا کم ہے اور کس طریقے ان کے حالات ہیں اگر 21 ملین ڈالر کا لون چائنہ پاس کرتا ہے پاکستان کے لیے تو میرے حساب سے تو یہ پھر تو پاکستان سے definitely چین کچھ نہ کچھ گر بھی یا آدھا دیس ہی گر بھی رکھوالی گا تب ہی اتنا بڑا لون پاس کرے گا ایسا کوش سین ہوگا کہ پاکستان چین سے کرجہ لے کر دوسرے دیسوں کا کرجہ چکائے گا ایسا ہی کوش سین پاکستان کے دماغ میں آ رہا ہے اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بھی گورمنٹ آئے گی یہ وہ لون والی پالسی continue رہے گی وہ چین سے پیسے لیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی option نہیں ہے اب چین یہ پیسے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا لیتا ہے یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس topic کے بارے پلیز کومنٹ بے اپنی رائدہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو